کہ عید الزہا جب آتی ہے تو قربانیوں کا جو سلسلہ اور آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے تو ورس ایپ پہ بھی اشتہار آ جاتے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں ایک دور تھا کہ خود کرنی پڑتی تھی اب تو قربانی کروانے والے بندے گھر گھر پھر رہے ہیں حصہ ڈال لو حصہ ڈال لو حصوں کا قصہ بھی سن لو یہ حصوں کا قصہ کیا ہے بھائی ایک بڑے جانور میں ساتھ حصے پڑھ سکتے تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے حصوں کا قصہ بنا ڈالا اب آپ سوچیں گے کہ کون سا حصوں کا قصہ ہے اشتہار آ رہے ہیں ڈھائی سو روپے کا حصہ لے لو ساڑھے پہنسو کا حصہ لے لو ساڑھے ساتھ سو کا حصہ لے لو دہیک ہزار روپے کا حصہ لے لو بارہ سو کا حصہ لے لو پندرہ سو کا حصہ لے لو اکثر جب یہ حصوں کی بات ہوتی تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں اب جانور ملنے لگے ہیں کہ بس پندرہ سو کا حصہ بڑھ جائے گا اب اگر تحقیق کی جائے پتہ کیا جائے بھی آخر اتنی غربت ہے ملک میں اگر بہت دور کے سوبوں کو بھی بکڑ لے اتنی غربت ہے کہ پندرہ سو روپے میں بھی قربانی ہو جائے گی پتہ لگا وہ آن لائن ہی ہو رہی ہے وہ جو قربانیاں کروا رہے ہو آن لائن ہی ہو رہی ہے وہ جو فیس بوک پہ ویٹس اپ پہ بکرا بڑا اور جانور بنا آتا ہے بس وہ آن لائن ہی مطلب رسید کٹوا دو آن لائن ہی قربانی ہو جائے گی اور میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا فراد چل رہا ہے گمتی کے چند بڑے اداروں کو چھوڑ کے گمتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہیں ان کے علاوہ جاکہ ڈال دیا قربانی کے اوپر لوگوں نے بھی کہ بھئی حصہ ڈال لو حصہ ڈال لو کتنے کا حصہ بھئی ہزار روپے کا حصہ ہے پانچ سو کا حصہ ہے میں کہا چلو بھئی اس کے گھر میں حصہ پڑ رہا ہے جس کو تم دے رہے ہو کم از کم اس کو یہ تمہیں تو قربان کری رہا نا ماشاءاللہ ایسا کون سا صوبہ ہے بتاؤ تو سہی ایسے کون سی جگہ ہے بھائی جہاں ایک ہزار روپے میں قربانی ہو جاتی ہوگی کوئی دو ہزار تئیس چل رہا ہے اتنے بچے ہو سنو محمد الرسول اللہ نے کیا کہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَاتِ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے یہ باہر کے ملک میں بیٹا ہوا بندہ اور یہ اپنے آپ کو این نارائی کہنے والا یا دوسرے صوبوں میں رہنے والا اس کو اللہ نے دولت دے دی اللہ نے اس کو عزت دے دی اللہ نے اس کو پیسے دے دی اب جب قربانی کا وقت آیا یہ نعوذ باللہ اللہ سے ڈھگی مارنا چاہتا ہے یہ سوچتا ہے ایسا بندہ ڈھوڑ جو پندرہ پندرہ سو میں اس سے ڈلوا دے تے ٹھگا نو گاہا ٹھاگی ٹکرنے زاد نہیں ٹکرنے قرآن نے کہا ہے نا کہ نیکوں کے لیے نیک بدوں کے لیے بد اب جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں بہترین مال ہونے کے پاپ جوت یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں اگر چھوٹا جانور گریدیں گے پچیس تیس ازار لگیں گے پندرہ سو میں بس اپنا فرض ادا کر لے تو بس وہ تمہاری نیت ایک اپنے دل کو بہلانے کی تھی بس پھر وہ دل کو ہی بہلایا گیا کیونکہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے کیونکہ ایک ہزار پندرہ سو میں کوئی فرض ادا ہونے والے ہے نہیں ہے افضل قربانی وہ ہے جو اپنے سامنے کی جائے اپنے ہاتھ سے کی جائے اپنے اہل و عیال کے سامنے کی جائے اور بزاتے خود اس کا گوشت مستحق لوگوں میں غریب لوگوں میں ضرورت مند لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے یہ جو اب ہم نے دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے یہ جو اب ہم نے شروع کیا ہے نا کام کہ نئے جی بس بہت دور حصہ بھیج دو اب وہ قربانی ہو ہی رہی ہے یا نہیں ہو رہی میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا کوئی دیندار آدمی کوئی دیانتدار آدمی کوئی باشرہ آدمی بیمان نہیں ہو سکتا لیکن یاد رکھو مسلمانوں کچھ بیمانوں نے داڑی رکھ لی ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار بندہ ہے لیکن کچھ تھگوں نے پہناوا پہن لیا ہے لوگوں کے ساتھ بیمانی کرنے کا اب عید قربہ کے اوپر بھی بڑے پہمانے پر ہر سال یہ تھگی ہو رہی ہے اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولوگے خود نعوذ باللہ اسلام کو شریعت کو اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کروگے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا جانور اس لئے لے لیا بہت دور یہاں کہاں پیسے کرشتے تو بس پھر جیسی نیت تھی ویسی قربانی ہو گئی ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں قربانی کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين